السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں عطف نازی محراج آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ کلاس یہ کلاس آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گی کیونکہ میں نے سٹارٹ کی وی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ بیس کی سیریز آپ لوگوں کو میں نے بنانا ہے جی میک اپ بیس کا ماسٹر ہر فارمولا آپ لوگوں کو بتانا ہے صرف کسٹمائز بیس نہیں کریں گے بہت سارے فارمولاز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے بہت اچھی نیٹ اور ف کسٹمائز بیس بنتی ہیں وہ کچھ ویٹ ہوتی ہیں اور کچھ جی درائے ہوتی ہیں ان ڈرائے کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ کسے بہر کرتے ہیں آج کی کلاس میں یہ بتانا ہے اور ان wet basis کے ingredient کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیسے work کرتے ہیں ان کے formulas جو ہیں وہ کیسے آپ نے create کرنے ہوتے ہیں یہ آج کی class میں آپ کو پتا چلے گا اور جب آپ کو یہ پتا چلے گا تو آپ بہت اچھے طریقے سے base کو سمجھ جائیں گے اور ہر skin پر use کر سکیں گے تو چلیں جی class کو start کرتے ہیں آپ پہلے میرے چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کر لیں اور bell icon کو بھی press کر لیں تو اب ہم start کرتے ہیں جی wet customized basis کے ingredient کے بارے میں بات انگریڈینٹ کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر انگریڈینٹ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ بیسیز کو create نہیں کر سکتے ویٹ بیسیز کا جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ویٹ پینکیک پینکیک دو قسم کی ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ایک ہوتا ہے جی ویٹ پینکیک جو کہ تھوڑا سا کریمی فارم میں ہوتا ہے ویٹ سے مراد تھوڑا سا کریمی فارم میں ہوتا ہے جیسے کہ stick ہوتی ہے لیکن یہ active ہوتا ہے جی water کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا پریس کرنے سے جب آپ اس کو finger پہ رب کرتے ہیں تو یہ finger پہ product جو ہے وہ آ جاتی ہے جبکہ dry pancake کی ایسے نہیں آتی سردی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا dry ہوا ہے otherwise یہ normal weather میں آرام سے finger پہ لگ جاتا ہے تو یہ کچھ creamy فارم میں ہوتا ہے لیکن active یہ water کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ stick base ہے وہ water کے ساتھ active نہیں ہوتی وہ active ہے ٹھیک ہے لیکن یہ pancake جو ہے نا water کے ساتھ active ہوتا ہے اور جی یہ dry skin کے لیے normal skin کے لیے best pancake ہے یہ customized basis میں اس لیے use کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اچھی coverage دیتا ہے لیکن جب آپ نے wet pancake use کرنا ہے تو پھر آپ نے جو second ingredient ہے customized basis کا وہ پھر آپ use نہیں کریں گے یعنی کہ stick base ٹھیک ہے نا یا تو آپ wet pancake use کریں گے یا پھر آپ stick base use کریں گے لیکن اگر ان دونوں کو use کرنا ہے تو بڑی heavy والی base بنے گی اچھا stick base جو ہے وہ بھی customized basis کا بہت اچھا ingredient ہوتی ہے اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو expensive والا لیتے ہیں یا پھر آپ اس کو affordable والا لیتے ہیں اگر affordable لینی ہے تو آپ رواج کی یا christine کی لے لیں وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اچھا میں recommend کرتی ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ heavy products نہیں use کرنی ہوتی ٹھیک ہے third ingredient جو ہے وہ liquid foundation liquid foundation جو ہے نا وہ wet pancake کے ساتھ اور stick کے ساتھ اتنی اچھی adjust ہوتی ہے نا ان دو products کے ساتھ بھی ایسی کمال customized base بنتی ہے customized base کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے step by step نہیں لگانا آپ نے دونوں کو یعنی چیزوں کو mix کر کے اچھے طریقے سے خود formula create کر کے use کرنا ہوتا ہے اچھا میں again آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ جو ہے وہ high end base بھی use کر سکتے ہیں جیسا کہ fit me اور آپ local base بھی use کر سکتے ہیں جیسے miss rose یا party queen ٹھیک ہے آج کی class آپ لوگوں کے لیے بہت important class ہے اس کو skip نہیں کرنا یہ دونوں جو foundations ہیں یہ wet pancake کے کے اوپر بھی بہت اچھی adjust ہوتی ہیں اور جی stick کے اوپر بھی اتنی اچھی adjust ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر pancake کی ضرورت ہی نہیں رہتی dry pancake کی اوپر لگانے کی صرف ہلکا سا powder دیں تو آپ کی base جو ہے وہ done ہو جاتی ہے یہاں پہ جو customized base کا next ingredient ہے وہ ہے جی highlighter highlighter آپ یہاں پہ powder form میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ highlighter liquid form میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس ہے وہ highlighter جو ہے ایک ہے جی ریواج کا اور ایک ہے wet and wild کا ٹھیک ہے یہ کچھ formula کی sense ہونی چاہیے آپ کے پاس کس چیز میں کون سی چیز جو ہے وہ ڈال سکتی ہے اور کون سی چیز نو ہوتی ہے آج ایک نو product بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے ہر چیز customized base میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو سب کچھ ڈال کے تو customized base بن جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا پھر وہ customized base کچھ عرصے بعد خراب بھی ہو جاتی ہیں next ingredient ہے جناب customized base کا dry pancake most demanding ingredient ہے میرا favorite ingredient ہے dry pancake میرے پاس crylon کا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ christine کا بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں use کر سکتے ہیں یہ وہ والی base ready ہو رہی ہے جس میں ہم نے cream bases بھی add کرنی ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو پانی سے activate ہونے والی product ہے تو یہاں پہ کیسے لیکن اس کو ہم cream کے ساتھ یعنی moisturizer کے ساتھ یا پھر oil کے ساتھ بھی activate کر سکتے ہیں mixing میں اور یہ جو ingredient ہے یہ بہت important ingredient ہے یعنی کہ primer primer جو ہے وہ اس base کی جان ہوتا ہے primer اس کو یک جان کرنے میں بہت مدد دیتا ہے یہاں پہ primer ہم نے اس base میں جب ڈالنا ہے تو ہماری base بہت اچھی smooth سی بنتی ہے اچھا اس کی blending بھی ہم primer کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہم اس کی blending moisturizer کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے base میں بھی include کرنا ہے لیکن جب آپ نے sponge کے ساتھ اس کی blending کرنی ہے then آپ ہلکا سا primer دے کے تو blending کریں گے اور اچھی base بن جائے گی جناب primer ایک ایسا product ہے customized base میں ایسا ingredient ہے جو آپ کی base کو bound کرتا ہے binding دیتا ہے binding power دیتا ہے اور بہت اچھی smooth flawless سی look دیتا ہے یہ جناب آپ کی جو powder form والی ابھی اگلی base میں نے آپ کو بتانی ہے اس میں بھی add ہوتا ہے اور اس base میں بھی add ہوتا ہے اس base میں آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ وہ base کے ingredient میں نے آپ کو بتائے ہیں جو آپ بلکل بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا customer آئے تو آپ اس کے اوپر use کر سکتے ہیں اور next base بھی جو آپ لوگوں کو میں سکھانے لگی ہوں اس کے سارے ingredient آپ نے mix کر کے رکھ لینے ہیں لیکن صرف اس میں primer آپ نے add نہیں کرنا primer جو ہے وہ add the spot آپ نے add کرنا ہے لیکن اس والی base میں یعنی جو wet والی base ہے اس میں آنے سے mix کر کے رکھ سکتے ہیں بس آپ کے پاس dry skin والے آئیں تو اس میں moisturizer add کر کے base بنا دیں اگر آپ کے پاس oily skin والے آئیں تو fixer کے ساتھ blending کر لیں اب آ جاتے ہیں جی next base پہ next base ہے جی powder mineral base یہ mineral base آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ powder والی base کونسی ہوتی ہے جو use کی جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو recipe نہیں دے رہی ہوں میں ingredients کے بارے میں سمجھا رہی ہوں کیوں اور کس لیے use کیے جاتے ہیں اور ان کو آپ نے customize کیسے بنانا ہے یہ میں different آپ لوگوں کو طریقے بتاؤں گی ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کیسے yellow base بنانی ہے کیسے pink base بنانی ہے کیسے skin کے cording بنانی ہے وہ سب کچھ بات میں چلے گا اب آ جاتے ہیں جی first ingredient پہ جو کہ ہے mineral base mineral base کسی بھی company کی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لے لیں جو آپ کے پاس ہے وہ use کرنے یا پھر میں اس وقت آپ کو دکھا رہی ہوں emfy کی یہ ان کی lighter base ہے اور lighter base ان کی بہت اکمال base ہے کیونکہ light base ہمیں جو ہے نا وہ بنانی پڑتی ہے mineral base کی جو powder base ہوتی ہے ٹھیک ہے نا powder base سے پہلے ہم concealing یا light سی coverage کر لیتے ہیں پھر powder base apply کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ light ہی رکھنا پڑتا ہے تو light tone میں آپ نے کوئی بھی mineral base لے لینے نہیں ہے جو آپ کے پاس available ہو آپ دیکھیں جو میرے پاس mineral base ہے اس میں shiner جو ہے وہ پہلے سے available ہے تو اس کا dry والی کا ingredient جی highlighter بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی mineral base میں highlighter include ہے تو پھر آپ نے highlighter اس میں add نہیں کرنا next ingredient ہے جی again primer primer میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کس type پہ use کرنا ہے powder base کے سارے ingredient mix کر کے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن primer جو ہے وہ آپ نے add the spot جب آپ نے active کرنا ہے نا اس کو water کے ساتھ اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا primer ڈالنا ہے mixing کرنی ہے اور پھر face پہ apply کرنا میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی yellow base بھی pink base بھی اور normal base بھی ٹھیک ہے نا پھر آپ کو سمجھائے گی اچھا جی next ingredient ہے جی again dry pancake یہاں پہ میرے پاس kryلون کا ہے آپ christine کا لے سکتے ہیں آپ رواج کا لے سکتے ہیں iron کا لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ guide کرتی چلوں کہ یہ وہ ingredient ہے جو دونوں bases میں include ہوتا ہے next ingredient جو ہے جی customized mineral base کا وہ ہے جی face powder face powder اس میں آپ نے اگر آپ light base بنا رہے ہیں light بھی ڈال سکتے ہیں dark بنانا چاہیں dark ڈال لیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اس کے علاوہ جی آپ کسی ہلکی company کا بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے fit me کا لینا ہے اب جی وہ product آگئی جو دونوں bases کے لیے no ہے نہ ہی آپ اس کو cream والی base میں add کریں گے نہ ہی آپ اس کو mineral customized base میں add کریں گے کیونکہ یہ product پانی کے ساتھ activate ہونے والی نہیں ہے نہ ہی یہ آپ کے جو moisturizers ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے اس کو کبھی بھی آپ پانی میں ڈال کے دیکھیں گے کبھی بھی mix نہیں ہوتی اور جب بھی آپ اس کو اپنے customized base میں add کرتے ہیں تو powdery powdery سی look دیتا ہے یہ یہ جو product ہے یہ base کے اوپر لگانے کے لیے ہے base کے اوپر بہت اچھا work کرے گا لیکن یہ اگر آپ include کریں گے تو یہ بالکل اچھا کام نہیں کرے گا تو اس کو آپ نے mixing کے لیے no سمجھنا لیکن base کے اوپر اگر آپ apply کرنا چاہیں تو یہ yes ہے اور دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ ڈال رہا ہے loose powdery customized bases میں اور بنا بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اتنے اتنے views لے رہے ہیں تو جناب یہ ingredient ہے اور ان کو ہم نے کیسے work کرنا یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ guide کرتی رہوں گی یہ ingredient آپس میں مل کے ایک بڑی اچھی bonding بناتے ہیں اور ایک بڑی اچھی base بناتے ہیں ان کو اب آپ نے سمجھنا ہے میری ہر class جو آتی رہے گی اس میں میں آپ لوگوں کو سمجھاتی رہوں گی دو classes دے چکی ہوں ایک class یہ تھی امید کرتی ہوں کہ یہ classes آپ لوگوں کو بہت اچھی لگ رہی ہوں گی ابھی تک channel کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی next video میں اللہ حافظ